ویلکم ٹو ڈاکومنٹریا پاکستان جی تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جلہ مظفرگرڈ کی تاریخ میں ایک ایسا شخص جس کو محسن مظفرگرڈ کا کتاب دیا گیا تو ناظرین جس کا نام مظفر خان ہے اغوانان حضرت صدوزائی ہر راکھ کی چوتھی پوشت نواب شوجہ خان تھا نواب شوجہ خان کے تین بیٹے تھے جو کہے ان کا بیٹا نواب مظفر خان بہت بہادر اور جنگ جو بیٹا تھا نواب مظفر خان اغوان حکومت احمد شاہ دورانی کا آخری گورنر تھا نواب مظفر خان سترہ سو باسٹھ میں پیدا ہوئے سترہ سو اہتر میں شوجہ خان کی وفات پر ملٹان کے گورنر بنے تیرہ سال کی عمر میں ملٹان صوبے کی نگرانی دے دی گئی نواب مظفر خان نے اپنے نام پر ذلہ مظفر گھر کا قیام کیا ملٹان کے ایک بڑے بزرگ حافظ زمال کے نکتہ نظر سے ستارہ سو نوے میں کلہ کلہ مظفر گھر تمیر کیا گیا کلہ میں داخل ہونے کے لیے چار دروازے بنوائے گئے ملٹان سے تیتیس کلومیٹر دور یہ زلہ کی سطح پر موجود ہے آٹھ فرور ستارہ سو چھاسی کو بادشاہ تیمور شاہ جب ملٹان آئے نواب مظفر خان شیان شان ان کا استقبال کیا تو تیمور شاہ نے دربار میں سبدار جنگ کا کتاب دیا نواب نے اپنے دور میں مسافر خانہ بنوایا کلہ کی تعمیر کروائی غریبوں کے لیے سکول بنوائے ساری جنگ کی سکھوں کے ساتھ لنے میں گزاری دو جون اٹھارہ سو اٹھرہ چار بیٹوں اور ایک بیٹی کی موجودگی میں نواب نے جام شاہدن نوش کی ان کا بکبرہ بہت زکریہ یونیورسٹی ملٹان کے ساتھ موجود ہے تو دوستو اوکی علاہب